اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدو و یا کرستائین پشاور آپ کو یاد ہے کہ میں آخری دفعہ یہاں کب جلسہ کیا تھا جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرائیا گیا تو پہلا جلسہ میں نے اس کے بعد اپنے پشاور کی عوام کی پاس آکے کیا اور ماشاءاللہ پشاور جب بھی جب بھی میں آپ کو کال دیتا ہوں کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا بہت بہت شکریہ اچھا پشاور آج میں نے بات تو آپ سے کرنی تھی سلاب کی کل میں سکھر گیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے پاکستانیوں کو خاص طور پر سند بلوجستان ڈی جی خان راجنپور ڈی آئی خان ٹانک اور یہاں اوپر سوات گلگت بلتستان اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہے اور سند میں خاص طور پر میں بات تو سند کی کرنا چاہتا تھا کہ بہت ہمارے سند کے پاکستانی بڑی مشکلوں میں ہیں لیکن میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جس طرح کا پروپاگینڈا چل رہا ہے اور خاص طور پر کل ایک بڑا منظم پور پروپاگینڈا چلا ہے تو میں اس کے اوپر پہلے بات کروں گا اور پھر آپ سے پشاور مزید باتیں ہوں گی سب سے پہلی چیز میرے پاکستانیوں ہم سب کو ایک چیز سمجھ دی چاہیے کہ کوئی قوم پشاور میری کوششی ہے کہ میرا یہ سارے جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں میں آپ کی تربیت بھی کروں آپ میں سیاسی شعور پیدا کروں آپ کو سمجھاؤں کہ حقیقی ازادی کیا ہے آپ کو سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ یہ کیسے ایک انسان کو ازاد کرتا ہے کیسے جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا سواک کوئی خدا نہیں تو آپ اپنی وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتا ہے انسان کی پرواز روکتا ہے یہ زنجیریں پرواز روکتی ہیں انسان کی اس کی عظمت کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لا الہ الا اللہ سے انسانوں کو ازاد کر دیا چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی چند سالوں میں پشاور چند سالوں میں دنیا کی امامت کی انہوں نے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی جو زنجیریں بندی ہوئی ہیں زمین سے جو ہم اوپر پرواز نہیں کر پا رہے ہیں میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی قوم کو جگاؤں اور قوم کو ازاد کروں تاکہ یہ زنجیریں ٹوٹے اور میری قوم اوپر پرواز کریں تو سب سے پہلے یہ جو پروپگینڈا پروپگینڈا کیا جا رہا ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ ایک امریکی سازش کے تحت اس ملک پہ مسلط کیا گیا یہ جو سازشی ٹولہ یہ جو اس ملک کا تیس سال سے خون چوس رہا تھا آج ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہماری بہتری کے لیے نہیں اس قوم کو نیچہ بنانے کے لیے کمزور کرنے کے لیے اور اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں دوسری طفعہ آیا ہوں کہ پشاور میں نے انشاءاللہ آپ کو اپنی حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل کر کے پاکستان کو ایک زہین قوم بنانا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی وہ قوم جو کہ انشاءاللہ ورلڈ لیڈرز بنائی گی جو خوشال ہوگی جدر ہرے پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے گی جدر جب اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہمارے پاکستانی پاکستان سے باہر جائیں گے تو دنیا گئے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی آرہا ہے میرے پاکستانیوں ایک ایک ایسا وقت تھا کہ عرب تاجر مسلمان تاجر جب ملیشیا اور انڈونیسیا گئے تو کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی انڈونیسیا اور ملیشیا مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے مسلمانوں کے تاجروں کی سچائی دیکھ کے صادق اور امین تاجروں نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا یاد رکھے مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا ملیشیا اور انڈونیسیا مسلمانوں کا کیریکٹر تھا جس نے فتح کیا تھا میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستانی بنیں کہ جب آپ دنیا میں جائیں تو لوگ آپ کی عزت کریں آپ کے پاسپورٹ کی عزت کریں اور وہ کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے اوپر یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف میں چاہتا ہوں پشاور ذرا غور سے کیونکہ آج میں نے بڑی ویڈیوز دکھانی ہے آپ کو آج آپ یہ جلسہ پوری طرح آپ کی تربیت بھی ہوگی اور آپ انجوائی بھی کریں گے تو میں جو آپ کو کہہ رہا تھا پھر سے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم خوددار غیرت بن قوم ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ دل میں جس کے چلے جاتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا اچھا آپ دیکھو جو میں چاہتا ہوں کہ کس طرح کی قوم مجھے چاہیے اور ذرا یہ دیکھیں امپورٹڈ کرائم منسٹر کو میں سعودہ عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں میں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنیں گے شایدی مانگنے آیا گا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہچتر سار میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گلائیں گے اپنے پاؤں پہ کیوں پشاور سن لیا ہے ایسے آدمی کو آپ اپنا پرائیم منسٹر مانتے ہو اگر یہ واقعی اگر غیرت مند پرائیم منسٹر ہوتا تو پہلے جو انہوں نے عربوں روپیات چوری کر کے ملک سے باہر رکھے پہلے وہ واپس لے کے آتے پھر لوگوں سے پیسے مانگتے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور باہر جا کے لوگوں سے پیسے بھیک مانگنا اچھا پاکستانیوں بشاور میں آج آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اب یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ فضل رمان بھی ایک میں سے ایک ہے اب یہ جو تین یہ جو تھری سٹوڈرز ہیں ان کو پتا ہے کہ میچ کھیل کے تو یہ اب یہ جیت نہیں سکتے ان کو پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوا انہوں نے ہارنا ہے اب یہ کر کیا رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کروا ہو کیس بنا ہو کبھی توشا خانہ کبھی وہ ان کا پالتو الیکشن کمیشن کبھی وہ کوشش کر رہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے عدالت کے اندر مجھے دہشت گرد بنا دی ہے پشوارو والو دہشت گرد آپ کے سامنے کھڑا ہے کوشش ہے کہ کسی طرح بس امران خان میچ نہ کھیلے یہ یہ ویسے ہی ہے جب ہم چھوٹے تھے کرکٹ کھیلتے تھے تو جب ایک ٹیم ہارنے لگتی تھی وہ وکٹر اٹھا کے لے جاتی تھی اب یہ یہ کر رہے ہیں میچ کھیل نہیں سکتے کسی نہ کسی طرح باس امران خان کو باہر نکالو ٹیم سے دوسری چیز اور یہ اس سے خطرناک چیز کر رہے ہیں بشاور یہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی طرح پاکستان کی فوج سے لڑایا جائے یہ ان کی دوسری کوشش ہے پہلے ڈسکوالیفائی کرو اور ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپاگینڈا کر کے لڑوائیں اور پھر پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کہ پاکستان کے ادارے کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف ہو اور یہ کسی طرح میں جیت جائیں بس میں آج آپ کو ویڈیوز دکھانے لگا ہوں اور میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ کوشش ان کی کیا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں ان کا پروپاگینڈا سیل بیٹھا ہوا ہے وہ ہر چیز کو موڑ کے کوشش کرتا ہے کہ یا کسی طرح عدالت میرے خلاف ہو یا کسی طرح فوج میرے خلاف ہو اب میں نے کیا کہا تھا میں نے ابھی چند روز پہلے کیا کہا پرسوں بلکہ پرسوں میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پر سیلیکشن ہونی چاہیے اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہے گا اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے میرٹ پر سیلیکشن ہو یہ دنیا کا حصول ہے آپ نے اگر فیکٹری صحیح چلانی ہے اوپر میرٹ پر آدمی بٹھاؤ آپ نے اگر ملک کو اوپر لے کے جانا ہے کرکٹ ٹیم اچھی بنانی ہے تو وہ میرٹ کے پر سیلیکشن ہو اس میں کیا غلط بات کی تھی اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری یہ کسی صورت ان دو ڈاکووں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سیلیکٹ کرنا چاہیے یہ کیوں کہا تھا میں نے میں نے یہ اس لیے کہا تھا سب سے پہلے نواز شریف ملک کا مجرم ہے ارب اور روپائے کی پراپٹیز باہر اس کی پینما میں پکڑا گیا سزا ہوئی اس کو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے مفرور ہے مجھے یہ بتائیں پشاور ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک چور کو ایک مفرور کو ایک بھگوڑے کو جو ملک سے باہر پیسہ لے جاتا ہے کیا اس کو پاکستان کا آرمی چیف سیلیکٹ کرنا چاہیے مجھے بتائیں اور ادھر بات ختم نہیں ہوتی دوسری ڈان لیکس ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان پاکستان کی فوج کو کہہ رہا تھا یہ دہشتگردی کر رہی ہے ہندوستان اس وقت کے پاکستان کے سپاہ سلار رحیل شریف کو کہہ رہا تھا یہ دہشتگردوں کا سردار ہے اور ڈان لیکس میں کیا چیز سامنے آتی ہے بجائے نواز شریف اور نون لیگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو وہ ہندوستان کو پیغام پوچھاتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے فوج سب کچھ کر رہی ہے اپنے سے فوج کو علیہ دا کر لیا کھٹ ماننوں میں سارک میٹنگ میں برکہ دت کتاب میں لکھتی ہے کہ نواز شریف چھپ چھپ کے نرندر موڈی کو مل رہا تھا اپنی فوج سے ڈر کے اور دوسری طرف آصف زردائی وہ امریکنوں کو کہتا ہے اپنے امریکہ میں پاکستان کا ایمبیسٹر حسین اکانی وہ جا کے امریکنوں کو ایڈمیرل ملن کو کہتا ہے کہ جناب گورنمنٹ کو اور زرداری کی گورنمنٹ کو پاکستان کی فوج سے بچا لو یہ وہ لوگ ہیں بتاؤ مجھے یہ آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اتنے اہم ہوتے ان دونوں چوروں کے ہاتھ میں دیں گے نہیں دیں گے لیکن تیسری چیز تیسری چیز پشاور سنو انہوں نے سب کو میں نے بار بار آپ کو وہ مراسلہ دکھایا جو امریکی انڈر سیکٹری نے دھمکی دی پاکستان کو پاکستان کے ایمبیسٹر حسد مجید کو کہ اگر تم نے امران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نو کانفرنس موشن میں ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی تب وہ دھمکی دیتا ہے اور سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا نو کانفرنس آتا ہے چوری کے پیسے سے ممبر پارلیمنٹ خریدے جاتے ہیں کرپشن کے پیسے سے لوٹے بنائے جاتے ہیں اور آپ کا بھی ایک بہت بڑا لوٹا تھا کون لوٹا تھا آپ کا ایک ہی پختون خواہ سے لوٹا آیا اور بہت بڑا لوٹا تھا وہ لوٹوں پہ پیسہ چلتا ہے لوٹوں پہ نوٹ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہماری حکومت گرائی جاتی ہے اور ان کو امپورٹڈ حکومت اوپر لگائی جاتی ہے اور میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جو باہر سے مسلط کیے گئے ہیں جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہے کیا ان کو پاکستان کے آرمی چیف کو پوائنٹ کرنا چاہیے بتاؤ تو میں نے یہ کہا اور کہتے ہیں کہ جناب عمران خان تو فوج کے خلاف ہے اب میں چاہتا ہوں یہ نون لیگ کے دو ایک وزیر اور احمد نے ضرابہ ان کی ویڈیو دیکھے اور اس کے بعد بات کرتا ہوں سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹ چوڑ ہے یہ تو اگلے پندرہ سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا سال کے آخر میں تمام جو اپوزشن کی لیڈی شفت ہے اچھا ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایہ کر دوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ آپ کا خرچہ ہے معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں یہ لوگ بھول جاتا ہے لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کوئی سوچ جا جور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکس پلائٹ کریں گے تو اس ماس لیول کے اوپر ملان خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانس تھے اس ملک کے بعد عملہ کرنے کے تو لہذا یہ آج مشکل ضرور ہے لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا جب ہم معشیت کیو ڈسکرس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا حاکمیت کا وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس لیے یہ ایک لارجل پانٹیکس میں یہ سیاسی معاملہ کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے ڈراتے تھے دباؤں میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر ادم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلان آ جائے گا فلان بیٹھ جائے گا کسی چیر پہ کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کہ جو ہمیں سو اس لیے یہ حکومت ہماری گرانا چاہتے تھے کہ امران خان اتصاب نہ کر دے ڈر یہ تھا کہ اگر امران خان رہ گیا تو یہ جیل میں چلے جائے گے کیونکہ انہوں نے جو چوری کیا وہ پکڑی جائے گی مطلب یہ کہ یہ اس لیے گرانا چاہتے تھے مہنگائی وجہ نہیں تھی معشت وجہ نہیں تھی وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے این آروں لینا تھا اور گیارہ سو ارب روپے اپنا ماف کروایا اب میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ امران خان فوج کے خلاف ہے ذرا سنیں کہ ان کے لیڈرز نے فوج کے خلاف کیا باتیں کی اور میں چاہتا ہوں میڈیا اس کو دکھائے تاکہ پتا چلے کہ یہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں اور یہ ہر روز پروپیگنڈا کہ کسی طرح تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہو جائے ذرا یہ سنیں کہ انہوں نے فوج کے متعلق کیا باتیں کی تھی جہل کمر جعوید آجوہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رکھ سک کروایا ججوں سے زور زبردسی سے فیصلے آپ نے لکھوائے فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام جب آپ کسی فرد وائد یا مفاد پرس ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں ہاں نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکی ٹھینچ دی ہے ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں جو شخص اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اس کو بلکہ اتنے بڑی بڑی ان کی گلیرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی تو اب تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے اس قسم کے شخص کو کوئی اور عوضہ دے دینا اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عوضہ دینا یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے مو چھوڑ چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی پیٹی بھائی وہ ایکیوزد ہیں ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس پرانفرنس کی تو آپ کی ان سے ان بڑھ جائے گی ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں چیف آبارمی صاحب تشریف لائے پیر کام پہ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے سن لیا سن لیا پشاور میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا فوج مضبوط ہوگی ہم ازاد ہو سکیں گے ہم اپنی ازادی ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں کوئی ملک ہمیں فتح نہیں کرے گا جس طرح ساری مسلمان دنیا میں آج عذاب آیا ہوا ہے سمالیہ سے لے کے لبیہ سے لے کے سریعہ سے لے کے ساری مسلمان افغانستان میں کیا ہوا یمن میں ساری مسلمان دنیا میں کس طرح کا عذاب آیا اور ہم وہ پاکستان ہیں جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں تو نون لیگ والے یہ سمجھ جاؤ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ادارے مضبوط کریں گے اور کبھی اگر کوئی تنقید کرتے بھی ہیں اپنی فوج کے لیے اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں تعمیری تنقید کرتے ہیں اب وہ چلاؤ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نانا ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں جو پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر سرزرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس وہ ہندوستان کے کے ساتھ کہہ رہے تھا کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا وہ ملکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکانی کے ذریعے جی شکریہ میں اس لئے لئے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں اور آج تو ہے ہی چھ سپٹیمبر پشاور مجھے ابھی بھی چھ سپٹیمبر یاد ہے میں اس وقت سکول میں تھا اور مجھے یاد ہے جب کہ لاہور کے پاس ہندوستان کی فوج آئی اور جو وہاں جس طرح کی ہمارے گھروں میں بمباری کی آواز آ رہی تھی تو مجھے تو بڑی اچھی طرح چھ سپٹیمبر یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ساری قوم تب کھڑی تھی اپنی فوج کے ساتھ اب دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب دیکھیں کہ جوڈیشری کے خلاف یہ نون لیگ نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا باتیں کیے یہ ضرور دیکھیں پھر میں آپ اگلی بات کرتا ہوں اس طرح بینچ فکسنگ بھی اس پہ بھی سومت ہے فضل رمان دیکھ لیں کتنا غصہ چڑھا ہوا اس کو جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تھا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو کف میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے فل کوٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے مجودہ بینچ ہے اس میں جو موزز جس حیوان بیٹھے ہیں ان جس حیوان کا ہمارے مطلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نواقف نہیں ہے نا ہم نواقف ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پری ڈیکٹ ہونے لگی ہے جو صحافی وہاں سپریم گورٹ کی کاروائی کو کبر کرتے ہیں اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا سپریم کورٹ کے ججز نے پیچھے بینڈ کر کے اپنے آپ کو کبھی در کبھی در کہ نہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی شاید ان کے پیغام نہیں پہنچا گا بغیرہ 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 کر کے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تو بطلب یہ ہے کہ ان کو کون سی دیوار پہ لگایا جس طرح ماچ فکسنگ ایک جرم ہے اس طرح بینڈ فکسنگ ہے جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین افتوں کے لیے بینڈ ڈیزول ہو گیا یا نیا بینڈ یا کوئی جڈ چھٹی پہ چڑھا گیا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا کاضی فائز عیصہ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے برادر جڈ تھے نا آپ نے کیا 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 تو پھر ہماری بات دوڑ کر لو ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراو کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھڑیا اجنڈے کو پروان کرانے کے لیے آپ اس لیے پراب جواب افلامات کریں چیف سیکٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے کمیشنرل ہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کر رہی ہے اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ججز پارٹی بن کر اگر چیف جسٹس وہ زبان استعمال کریں گے جو عمران خان کنٹینر پر چڑھ کے کرتا تھا تو اس زبان کا وہی جواب ملے گا جو نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو دیا جاتا ہے آپ کون ہوتے ہو کسی کی توہین کرنے والے آپ کون ہوتے ہو کسی کی تضحیق کرنے والے ایسے نائنصافی پر مبنی فیصلے کروگے مغز پر مبنی فیصلے کروگے انتقام والے فیصلے کروگے تو کون عزت کرے گا آپ کی پھر توہین عدالت لگا دیتے ہو پانچ ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو اور اس کو مسلم لیگ نون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کیا بتاؤ ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤں کو جسٹس عزمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی بدنامے زمانہ جی آئی ٹی کو آج تک ویٹس اپ میں صرف آپ کو یہ تھوڑا سا سیمپل دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا یہ اپنے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا زبان استعمال کی گئی ہے اور میں اپنا آپ کو بتا دوں آج سے چھپیس سال پہلے جب میں نے سیاست شروع کی تو اس کو انصاف کی تحریکہ ازاد عدلیہ کے لیے سب سے پہلے ہم کڑے ہوئے جیل میں واحد واحد سیاسی لیڈر تھا جو ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا دوزار آٹھ کی الیکشن بوائکوٹ کی اپنی عدلیہ کے لیے اس کے بعد جب ہم اقتدار میں آئے تو اسلام آباد میں پچاس سال کے بعد پہلی دفعہ جوڈیشنل کامپلیکس بنایا اپنے ججز کے لیے میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کی بالعزستی رول آف لو کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں انصاف نہیں ہوتا اور انصاف دیتی ہے عدلیہ اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کی عزت کی ہے یہ جو نون لی کے لوگ ہیں جو آج جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں اسلام آباد کے چیف جسس کو یہ کبھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی کہ عدلیہ کو اٹیک کرے کیونکہ آخر میں انصاف ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی اور انصاف عدلیہ دیتی ہے مجھے بڑا جراب انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے کوئی بڑی غلط زبان استعمال کر دی میں آپ سب کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں لور کورٹس کی عزت کرتا ہوں وہ لور کورٹس جو آمان انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور مشکل وہ حالات میں اگر ایک میجسٹریٹ زیبا کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی اس کی وجہ تھی میں شباز گل کو دیکھ رہا تھا اس کے اوپر تشدد ہوا اس کو جس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹورچر اس کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا گیا ننگا کیا گیا اور اس کی جب ہم نے دیکھا اس کے حالات اور اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ میرے خلاف سٹیٹمنٹ دے میرے ہی اس کے اوپر اگر زیادہ ایسے لگا سخت سٹیٹمنٹ ہے یہ میرا مقصد نہیں تھا کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں لیکن میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک اداریں مضبوط اور طاقتور نہیں ہوں گے ملک اوپر نہیں آئے گا آج اگر مغرب کے اندر خوشحالی ہے تو وہاں انصاف ہے جتنا زیادہ انصاف اور قانون کی بالا دستی اتنا خوشحال معاشرہ تو میری تو پہلے دن سے یہ سٹرگل ہے تو پشاور سب کو آج میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو اداروں سے لڑانے کی یہ قوم سب سمجھ گئی ہے قوم میں سیاسی شعور آ گیا ہے لوگ ایک ایک چیز کبھی بھی پاکستان کے اندر عوام اور بچے اور نوجوان اور میری خواتین بہنیں کبھی اس طرح کا شعور اور بداری نہیں تھی جو اللہ کے فضل سے آج پاکستان میں ہے تو یہ جو چوروں کا ٹولا یہ جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو دوار سے لگایا جائے سب سن لو کہ جتنا تم مجھے دوار سے لگاؤگے اتنا میں اور تمہارے سے مقابلہ کروں گا لڑوں گا تمہارے سے اپنی ساری قوم سب کا ساری قوم کے پاس جا رہا ہوں سات مہینے سے میں پبلک میں ہوں ہر شہر میں جا رہا ہوں اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں جب میں تمہیں کال دوں گا تم نے نکل لے میرے ساتھ جیسی ہے یہ داری عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالیں ہاتھ چلیں کھڑکن ہے پنجاو بگر جل اپنا مہدان ہے میری پاکستانیوں جیسی جیسی اچھا پشاور جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں اس وقت پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا جو اس حکومت نے جو کتاب معیشت کے اوپر شائع کی جس کو کہتے ہیں ایکنومک سروے اور پاکستان اس کے اندر پاکستان سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معیشت اوپر جا رہی تھی پانچ اشاریہ چھے اور چوتھے سال چھے فیصد آج آئی ایم ایف کہہ رہا ہے عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ چھے فیصد سے اب ہماری معیشت ایک فیصد سے بھی کم پہ جا رہی ہے یعنی معیشت سکڑ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے فیکٹریان بند ہو رہی ہیں کسان جس نے ریکارڈ پیداوار کی تھی اس کی پیداوار نیچے جا رہی ہے کیونکہ بجلی اور فضل الرمان کی قیمت اوپر چلی گئی ہے کیوں ویل کے لیے جو ڈیزل چاہیے وہ مہنگا ہو گیا بجلی اچھا بجلی کے بل جن جن کے پاس آئے ہیں ذرا مجھے ہاتھ کھاڑے کر کے بتائیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں تین بین کی بجلی نہیں تھی کیا ہوا کہ چار مہینے میں کونسا کونسی قیامت آ گئی کہ بجلی کی قیمت اٹھارہ اٹھارہ روپے یونٹ سے چھتیس روپے یونٹ اور ٹیکسز ٹیکسز ملا کے پچاس روپے یونٹ پہ بجلی پہنچ گئی ہے گندم ساڑھے آٹھ سو روپے پہ بیس کیجی ملتی تھی آج کراچی کے اندر دو ہزار روپے پہ نہیں مل رہی بلوچستان میں دیکھیں گندم کی قیمت کدر گئی ہمارے دور میں یہ ذرا غور سے سنیں ہمارے دور میں تیل انٹرنیشنل منڈی میں ایک سو تین سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بکتا تھا آج وہ پہنچ گیا چھانوے ڈالر پہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گئی ہے لیکن ہمارے دور میں ایک لیٹر پٹرول ڈیٹھ سو روپے اور ایک لیٹر فضل الرمان ایک سو پنتالیس روپے آج دو سو چونتیس دو سو چونتیس پہ پہنچ گیا بجلی دگنی پٹرول ڈیزل اوپر سب کچھ مہنگا اور روپے آگے گر رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپے آگے گر رہا ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آگے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اور بگڑنے والے ہیں بجلی کی قیمت ابھی اور بڑھے گی جی ایس ٹی لگے گا سترہ فیصد قیمت اور اوپر پٹرول ڈیزل اوپر تو میرے پاکستانیوں آج ہم نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے یعنی معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے تو سوال آج یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ کون مجرم تھے کون اس کون کے غدار تھے جنہوں نے بیرونی سادش کا حصہ بن کے اس ملک میں آپ کی حکومت گرائی اور ان چوروں کو لے کے آئے میں اب اب ذرا جو آپ کو آج کل آج کل جو نواز شریف کی بیٹی آج کل بنی ہوئی ہے مالکہ بنی ہوئی ہے پاکستان کی پروٹوکول اس کو پرائی منیسٹر کا مل رہا ہے ذرا میں ساری قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے سچ نہیں بولا جاتا ذرا یہ آپ فلم شو دیکھیں نہ آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ کو بھی پروپٹی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میفیر کے اندر وہ آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک ارب سے زیادہ ایک ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے آپ ساڑھے چار ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں چوٹل آمدری بتائی ہے نائنٹی فور میں ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ارب اور روپے کی میفیر میں پروپٹی خریدی کیسے سن لیا یہ آج سے دس سال پہلے میں نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے آمدری تو اپنی دکھائی نہیں تو یہ ارب اور روپے کی برطانیہ کے سب سے مہنگے شہر لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں آپ نے ارب اور روپے کی پروپٹی کیسے لی تو ذرا آپ یہ سنیں جواب آتا ہے بات یہ کہ جن ارب اور روپے کی میفیر کی پروپٹی کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پروپٹی ہے لائیں دکھائیں اس تو کو تروف لائیں سن لیا کہتے کدھر ہے یہ پروپٹی کس کی بات کر رہے ہیں اب یہ ذرا مریم بی بی کو بھی سن لو کہ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنٹر لنڈن میں پروپٹی اس پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹی یہ کہاں سے نکار کے گیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ تو اگلن کی بات ہے سن لیا سن لیا پشاور سن لیا آپ نے میری بہنوں آپ نے سن لیا کہ لنڈن تو چھوڑے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میرے تو بہت برے حالات ہیں اب مریم بی بی کو نہیں پتا تھا کہ ایک انٹرنیشن انکشاف ہوتا ہے پینما پیپرز دنیا میں جو سیکرٹ ڈاکیمنٹس ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں بڑے بڑے دنیا میں پرائم منسٹر اور وزیر سب پکڑے جاتے ہیں اس میں ہمارے شریف خاندان بھی پھس جاتا ہے نواز شریف مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خوفیہ اساسوں کا انکشاف پاناما لیکس نے بیرون ملک خوفیہ دولت کا بھانڈا پوڑ دیا سن لیا اب یہ سننا یہ انکشاف ہو گیا جب انکشاف ہوا تو مریم کے بھائی حسین شریف کیا کہتے ہیں یہ ذرا سن لیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے پشاور سن لیا کہ چھپائی ہوئی تھی پراپٹیز ایک حدیث ہے کہ شیطان آپ انسان کے گناہ دنیا میں نشر کر دیتا ہے وہ دنیا میں نشر ہو گئے انہوں نے کہا ہماری پراپٹیز نہیں پراپٹیز سامنے آ گئی اب یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں نواز شریف کی پراپٹی تھی مریم بچاری کے پاس کدھر سے پیسہ آیا پیسہ تو نواز شریف کا تھا کیوں چھپا رہا تھا کیونکہ آپ کے چھوڑی کا پیسہ تھا عوام سے پیسہ چھوڑی کیا تھا چھوڑی اور کرپشن میں کیا فرق چھوڑی ہوتی ہے جو جیب کترا کرتا ہے جو آپ کے گھر میں چھوڑی ہوتی ہے جو سائیکل چھوڑی ہوتا ہے موٹر سائیکل انسان کو نقصان پہنچتا ہے کرپشن ملک کا پیسہ چھوڑی کرنے کو کرپشن کہتے ہیں اور ملک تباہ ہوتے ہیں کرپشن سے جو پیسہ آپ کی تعلیم پہ ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ غربت کم کرنے پہ جو پیسہ وہاں خرچ کرنا ہوتا ہے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے قوم غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے پاس ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اساسیں نہیں ہیں قوم غریب تب ہوتی ہیں جب ان کے اپنے سربراہ ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں تو یہ جو آج ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے میں کبھی ان کو قبول نہیں کروں گا میں کبھی میں کبھی ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا ہاتھ کھڑا کر کے بتاو آپ تیار ہو جب میں آپ کو کال دوں گا آپ نے سب تیار ہونا ہے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہتا رہا ہوں میں ہوں آپ کا کپتان اور آپ میری ٹیم ہو اور یہ یہ ورلڈ کپ ہم نے پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے جیتے ہیں ایک عظیم ملک بنانا ہے پاکستان کو ہمیشہ ازاد ملک اوپر جاتے ہیں غلام ملکوں کی پرواز نہیں ہوتی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی دنیا کے ملک سے لڑائی کریں ہم امریکہ کو میں بار بار کہوں کہ امریکہ ہم آمن میں آپ کے ساتھ ہیں کسی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم کسی صورت آپ کی غلامی نہیں چاہتے ہم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دینا چاہتے کسی اور لڑائی کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زمین استعمال ہوں کسی بھی دنیا کے ملک کے اوپر آپ کسی قسم کی جاریانہ کاروائی کریں ہم یہ نہیں چاہتے ہم پھر سے کہتے ہیں ہم آمن میں سب کے ساتھ ہیں ہم تو ہندوستان سے بھی اچھی دوستی کریں گے لیکن پہلے کشمیریوں کو ان کا حقوق دو ان کی سٹیٹھوٹ واپس کرو ہم ہندوستان سے بھی بات چیت کر لیتے لیکن ہم کسی صورت اپنی آزادی کے اوپر سودا کبھی نہیں کریں گے میرے ساتھو پشاور ساتھو میرے تو پھر سے جاتے ہوئے آخری بات آپ سب نے تیار رہنا ہے میں آپ کو کال دوں گا اسلام آباد کی اور وہ کال ہوگی وہ کال ہوگی اس ملک کو ان چوروں سے آزاد کرنے کے لیے پاکستان زندہ بات